سواگت دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سبھی بھائی خیریہ سوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہت زبردست اور شاندار چیز لے کر حاضر ہوا ہوں آج اگر اس کا اتنا طاقتور ہونے والا ہے کہ جو مرد اس کا استعمال کر لے تو وہ پھر اتنی طاقت ہوگی کہ برداشت نہیں کر پائے گا طاقت اور قوت کے لیے ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے اور مادہ منی کو گھڑا کرنے کے لیے مادہ منی کو بہت زیادہ مقدار میں بڑھانے کے لیے آپ اس چیز کا استعمال کریں انشاءاللہ ایسی زبردست اور کامیاب چیز ہے جن لوگوں نے اس کا استعمال کر لیا لاکھوں روپے کے نسکے بھی اگر وہ کھا لیں تو اس کے جتنی طاقت بلکل بھی نہیں لے پائیں گے کیونکہ فری برابر یہ نسکہ ہے اور بڑی زبردست اس میں طاقت ہے سب سے پہلے تو آپ سے گجاری سے چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس سے آپ کماری نہیں ہو اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفیکشن مل جائے گی ساتھ ہی آپ سے گجاری سے کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو پہلے کسی مستند حقیم سے رائے مشورہ جرور کریں دوستو اس میں آپ کو لینا کیا ہے سالب مصری اور سالب پنجا بیس بیس گرام کی مقدار میں لے لیں سب چیزیں آپ کو پنسار سے مل جائے گی لونگ بیس گرام لے لیں اجوائن خوراہ سانی بیس گرام لے لیں چھوٹی الائچی بیس گرام لے لیں اور کمرکس بیس گرام لے لیں ان سبھی چیزوں کو لے کر ان کا صفوف تیار کر لینا ہے پاورڈر بنا لینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو اس میں اسی گرام کوزہ مشری ایڈ گنی ہے اور اس کا صفوف تیار کر اکجان کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس صفوف کا استعمال کر لینا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ نیم گرم دود کے ساتھ استعمال کریں اگر ایک چمچ کی طاقت برداشت نہیں کر پاتے تو آدھی چمچ استعمال کریں اور اگر کمزوری زیادہ ہے تو دونوں وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت زبردست و شاندار چیز ہے آپ لوگ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ استعمال کرنے کے دوران پرہیز کریں گلتکاریوں سے کھٹی چیزوں سے تلی بھنیوی چیزوں سے مسالے دار چیزوں سے ساتھی ایسی چیزوں سے جو بازار سے ملنے والی ہیں بیڑی شراب سگرٹ گھٹکا تلی بھنیوی چیزیں آپ سے گجارش ہے کہ آپ پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں فروٹ زیادہ کھایا کریں سبزی کی صلاحات بنا کر کھایا کریں اور ایکسرسائز جرور کیا کریں تو دوستو یہ ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ آئے گی پسند آئے گی ملتا آپ سکتے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ دھنیواد